اس سوال میں کہا گیا ہے کہ نیچے تھائیو سائن نیٹ کے تین ریزننس سٹرکچر بنے ہوئے ہیں جو یہاں پر موجود ہیں اور پھر پوچھا گیا ہے کہ فارمل چارجز کی بنیاد پر ان میں سے کون سا سٹرکچر تھائیو سائن نیٹ کے ریزننس ہائیبرٹ بنانے میں سب سے زیادہ حصہ لے گا اس کے علاوہ انہوں نے ہمیں کچھ اضافی معلومات بھی دی ہیں جیسے انہوں نے ان ریزننس سٹرکچر میں موجود مختلف ایلیمنٹس کی الیکٹرو نیگٹیوٹی بھی بتائی ہے جو شاید ہمیں یہ معلوم کرنے میں مدد کریں کہ فارمل چارجز کی بنیاد پر ان میں سے کون سا سٹرکچر ریزننس ہائیبرٹ بنانے میں زیادہ حصہ لے گا چلیں اب اس ویڈیو کو روکیں اور یہ دیکھیں کہ آپ اس کا جواب معلوم کر سکتے ہیں یا نہیں اب آئے ہم مل کر اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ معلوم کرنے کے لیے ہمیں دو چیزوں کو بہتر بنانا ہوگا پہلی چیز یہ کہ ہمیں ان ریزننس سٹرکچر کا پتہ لگانا ہوگا جن کے ایٹم کا فارمل چارج صفر یعنی زیرو کے قریب ترین ہے میں اسے یہاں پر لکھ دیتی ہوں انفرادی ایٹم جن کا فارمل چارج زیرو سے قریب ترین یا لگ بگ زیرو ہو یہاں ہم پورے آئین پر موجود چارج کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم ایک انفرادی ایٹم کے فارمل چارج کی بات کر رہے ہیں اب یہاں پر الیکٹر نیگٹیوٹی بھی ہماری مدد کر سکتی ہے کیونکہ دوسری چیز جو ہمیں معلوم کرنی ہوگی وہ یہ ہے کہ یہاں پر کوئی منفی فارمل چارج تو موجود نہیں ہے جو کہ زیادہ الیکٹر نیگٹیو ایٹمز میں ہی پایا جاتا ہے میں اسے بھی یہاں لکھ دیتی ہوں ایک بار پھر دھوراتی چلوں کہ ہم ایک مکمل آئین پر موجود چارج کی بات نہیں کر رہے بلکہ ایک انفرادی ایٹم پر موجود منفی چارج کی بات کر رہے ہیں جو کہ آئیڈیالی یعنی مثالی طور پر سب سے زیادہ الیکٹر نیگٹیوٹی رکھنے والے ایٹمز کے پاس موجود ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا تو اب انہی دو اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوں میں معلوم کرتے ہیں کہ ان میں سے کون سا سٹرکچر ان پر پورا ہوتا ہے یا ان کے قریب ترین ہے تو چلے اب ہم ان ہر ایک ریزننس سٹرکچر کے فارمل چارجز کو کیلکولیٹ کرتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ معلوم کریں گے کہ اگر یہ ایک نیوٹرل آئٹم ہے تو اس کے پاس کتنے ویلنس الیکٹرانز ہوں گے یہاں میں ویلنس الیکٹرانز کے لیے ایک کولم بنا دیتی ہوں آپ پریاریٹ ٹیبل بھی دیکھ سکتے ہیں لیکن شاید آپ کو پہلے سے ہی معلوم ہوگا کہ کاربن کے پاس چار ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں ویسے تو اس کے پاس کل چھے الیکٹرانز ہوتے ہیں لیکن دوسرے شیل میں یعنی اس کے سب سے باہر والے شیل میں چار ہی ہوتے ہیں نائٹروجن کے پاس پانچ ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں ویسے اس کے پاس کل سات الیکٹرانز ہوتے ہیں لیکن باہر والے شیل میں پانچ الیکٹرانز ہوتے ہیں اور اگر ہم سلفر کی بات کریں تو اس کے پاس چھے ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں اچھا اب ان ریزننس سٹرکچر کے فارمل چارجز معلوم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں اس سلفر کے پاس کتنے ویلنس الیکٹرانز ہیں ہمیں معلوم ہے کہ ایک نیوٹرل سلفر ایٹم کے پاس چھے ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس ریزننس سٹرکچر میں سلفر کے گرد کتنے الیکٹرانز موجود ہیں اور یہاں ہم جن الیکٹرانز کا ذکر کر رہے ہیں وہ اس لویز ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو ایک دو تین چار اور یہ پانچ یعنی چھے میں سے پانچ الیکٹرانز ایک نیوٹرل سلفر ایٹم میں ہیں یعنی یہاں پر ایک الیکٹران کام ہے تو آپ کہیں گے کہ اس کا فارمل چارج پلس ون ہے دوسرا طریقہ اس کو سمجھنے کا یہ بھی ہے کہ کل چھے الیکٹرانز میں سے پانچ الیکٹرانز کو مائنس کر دیں تو ہمارے پاس جواب آئے گا پلس ون اب ہم یہی مش کاربن کے لیے بھی کریں گے تو کاربن کے پاس چار ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں اور اس لویز سٹرکچر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کاربن کے گرد چار الیکٹرانز موجود ہیں تو اگر چار میں سے چار کو مائنس کر دے تو جواب آئے گا زیرو یعنی یہاں پر کاربن کا فارمل چارج زیرو ہے اب اگر آپ نائٹروجن کے بات کریں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نائٹروجن کے گرد ایک دو تین چار پانچ چھے اور سات یعنی یہاں پر سات الیکٹران نائٹروجن کے گرد موجود ہیں لیکن ایک نیوٹرل نائٹروجن کے پاس پانچ ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں یعنی یہاں پر ہمارے پاس دو الیکٹرانز زیادہ موجود ہیں تو اگر ہم پانچ میں سے سات کو مائنس کریں تو ہمارے پاس جواب آئے گا مائنس 2 یعنی اس نائٹروجن کا فارمل چارج ہے منفی 2 چلیں اب اس ریزننس سٹرکچر کی طرف چلتے ہیں یہاں ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے الیکٹرانز سلفر کی گرد موجود ہیں اور اس کے ویلنس الیکٹرانز کی تعداد بھی چھے ہے تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ اس کے پاس کوئی فارمل چارج موجود نہیں ہے آپ سے اس طرح بھی سوچ سکتے ہیں کہ چھے میں سے چھے گئے تو زیرو یہاں اس لویس ڈائیگرام میں کاربن کی گرد چار الیکٹرانز موجود ہیں اور ایک نیوٹرل کاربن کے پاس بھی چار ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں لہٰذا چار میں سے چار گئے تو زیرو تو اس کاربن کے اوپر بھی کوئی فارمل چارج موجود نہیں ہے تو اب نائٹروجن کی طرف چلتے ہیں تو ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ اور یہ چھے الیکٹرانز اس کے گرد موجود ہیں جبکہ نیوٹرل نائٹروجن کے پاس پانچ الیکٹرانز ہوتے ہیں تو پانچ میں سے چھے کو اگر ہم نکال دیں تو جواب آئے گا منفی ایک تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس نائٹروجن کا فارمل چارج ہے منفی ایک اب اس آخری ریزننس ٹرکچر کے سلفر کے گرد ہمارے پاس ایک دو تین چار پانچ چھے سات الیکٹرانز ہیں جبکہ ایک نیوٹرل سلفر کے پاس چھے الیکٹرانز ہوتے ہیں یعنی یہاں ہمارے پاس ایک اضافی الیکٹران کی وجہ سے سلفر کا فارمل چارج ہوگا منفی ایک اچھا اب کاربن کے گرد یہاں بھی چار الیکٹرانز موجود ہیں اور ایک نیوٹرل کاربن کے پاس بھی چار ویلنس الیکٹرانز ہوتے ہیں تو اس کاربن کا بھی فارمل چارج زیرو ہے اب اس نائٹروجن کے پاس ایک دو تین چار اور پانچ الیکٹرانز اس کے گرد موجود ہیں جو کہ ایک نیوٹرل نائٹروجن میں موجود ویلنس الیکٹرانز کی تعداد کے برابر ہیں تو پانچ میں سے پانچ گئے تو آتا ہے زیرو یعنی اس کے پاس بھی کوئی فارمل چارج موجود نہیں ہے اب چونکہ ہم ان تمام ایٹمز کے فارمل چارج نکال چکے ہیں تو اب ہم ان اصولوں کی طرف چلتے ہیں تو انفرادی ایٹم جن کا فارمل چارج زیرو سے قریب ترین یا لگ بگ زیرو کے قریب ہو اب اس پہلے والے ریزننس سٹرکچر میں ہمارے پاس یہ دو ایسے ایٹمز ہیں جن کا فارمل چارج زیرو نہیں ہے بلکہ نائٹروجن کا فارمل چارج تو زیرو سے کافی دور ہے جبکہ ان دو باقی ریزننس سٹرکچرز میں ہمارے پاس صرف ایک ایسا ایٹم ہے جس کا فارمل چارج زیرو نہیں ہے تو اب اس پہلے والے اصول کی بنیاد پر مجھے لگتا ہے کہ اس پہلے والے ریزننس سٹرکچر کے مقابلے میں یہ والے ریزننس سٹرکچر ریزننس ہائیبرٹ بنانے میں زیادہ حصہ لے رہے ہیں تو ہم اس والے سٹرکچر کو مسترد کر دیتے ہیں اور اگر اب ہمیں ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہو تو ہم اس دوسرے اصول کی طرف چلیں گے کہ کوئی منفی فارمل چارچ تو موجود نہیں ہے جو کہ زیادہ الیکٹر نیگٹیو ایٹمز میں پایا جاتا ہے تو یہاں اس دوسرے ریزننس سٹرکچر میں نائٹروجن پر نیگٹیو یا منفی فارمل چارچ ہے جبکہ اس تیسرے ریزننس سٹرکچر میں سلفر پر نیگٹیو یا منفی فارمل چارچ موجود ہے اور یہاں اس ٹیبل میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ نائٹروجن سلفر کے مقابلے میں زیادہ الیکٹر نیگٹیو ہے اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اس دوسرے ریزننس سٹرکچر کے ایٹم میں جو نیگٹیو فارمل چارچ موجود ہے وہ اس تیسری ریزننس سٹرکچر کے نائٹروجن کے مقابلے میں زیادہ الیکٹرونیگٹیو ہے تو یہ والا سٹرکچر میرے حساب سے ان دو وجہات کی بنا پر تھائیو سائنیٹ کے ریزننس ہائیبریڈ بنانے میں سب سے زیادہ حصہ لے رہا ہے